بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وزیر امورہ ہند ایک وزیر امورہ ہند کے بعد ان لوگوں نے یہاں پر ایک واسرہ رکھا اس طریقے سے واسرہ کلنے کیا کرنا ہوتا تھا واسرہ نے گورنر مقرر کر دیئے تو اس طریقے سے ان لوگوں نے برسکیل کو اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کر دیا اب ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ کانسلہ اینڈیا تو یہ کونسل آف انڈیا کے اندر ان لوگوں نے برسگیر کی عوام کو شامل کیا صرف اس وجہ سے کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگ برسگیر کی جو عوام ہے ان کے برسگیر کی جو عوام ہے ان کے دلوں کے جو پاتے ہیں ہم لوگ وہ جان سکے ہیں یہ جان سکے کہ وہوں کیا چاہتے ہیں برسگیر کی عوام کہ وہ کیسے چاہتے ہیں ان کے اوپر حکومت کی جائے ان کی دلی خواہشات کیا ہیں ان کو کون کون سے تحفات درکار ہے جو کہ حکومت برطانی ان کو دینی چاہیے تھے اب ہم لوگ ایک چیز ہمیں پتا ہے کہ برسگیر کے اندر برسگیر کے اوپر جو مسلمان ہیں انہوں نے یہاں پر حکومت کیا تقریباً سات سو بارہ سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک تقریباً یہ ایک ہزار سال بنتا ہے لیکن اگر ہم لوگ صحیح طریقے سے دیکھیں تو سترہ سو ستاون کے جنگیں پلاسی تھی اس کے بعد جو مسلمان ہیں انہوں وہ آہستہ آہستہ گراوٹ کا شکار ہوئے اور وہاں سے مسلمانوں کی جو زبال تھا وہ شروع ہو گیا تو یہ ٹھارہ سو ستاون تک آتے آتے ہیں بلکل حکومت ختم ہوگی مسلمانوں کی اب اس جب حکومت ختم ہوگی تو جب حکومت ختم ہوگی جب حکومت یہاں پر ختم ہوگی اس کا کیا نقصان ہوا کہ جو انگریز سے انہوں نے یہاں پر ایک کام شروع کر دینا کہ ایسے لوگ جو کے برسگیر کے عوام تھے چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں جس لوگوں نے جس قوم کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی جنگ اعدادی لڑی تھی ہم لوگ اس قوم کے لوگوں کو سزا دیں گے تو لہذا اس سزا کے اندر صرف ایک قوم سامنے آگئے اور وہ سی مسلمان لہذا ان لوگوں نے کہا کیا مسلمانوں سے پورا ساتھ بتر سروح کیا مسلمانوں سے جائدادیں دفت کر لی گئیں ان لوگوں نے لازمتیں مسلمانوں کے جو تھی وہ چھڑوالی مسلمانوں کی ان لوگوں نے تو ان کی جو جگیرے تھی وہ چھین لی کاروبار جو ہے وہ بند کر دیئے گئے ٹوٹلی سارا کا سارا جو نقصان ہو رہا تھا وہ صرف ایک قوم کو ہو رہا تھا اور وہ تھی مسلمان اب ایسی صورتحال میں کیا ہونا تھا کہ کوئی کسی نہ کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو یہاں پر عطا برسگیر میں اور مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتا تو لہذا ایسے حالات میں سرسید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی اور مسلمانوں کو ان کے تحافظات دینے کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے تحافظات دیے جائیں گے اب ان لوگوں نے سرسید احمد خان نے کیا کیا سرسید احمد خان نے سب سے پہلے ایک رسالہ جو نا وہ رسالہ ایک لکھا رسالہ اسباب بغاوت ہند اور یہ بتایا کہ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے برسگیر کی جو عوام تھی جو ہندوستان کی عوام تھی انہوں نے کیوں انگریزوں کے خلاف جو نا وہ بغاوت کی کیوں لڑائی کی اس کا مین جو مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں یہاں پر جو چیزیں تھی جو رسالے کے اندر بتایا تھا یا جو انگریزوں نے یہاں پر آکے کون سے پولیسی اختیار کی تھی جس وجہ سے ان لوگوں نے سرسید عامد خانے کے رسالہ لکھا پولیسی یہ ولی تھی سرسید انگریزوں کی انہوں نے برسگیر میں آکے کچھ سکولز قائم کر دیئے تھے جو کہ مشنری ہائی سکولز کے نام سے جانے جاتے تھے تو بیٹے سرسید عامد خان جو رسالہ لکھا تھا رسالہ سباب بغاوت ہند اس کے اندر سرسید عامد خان نے مین یہ بتایا تھا کہ جو انگریز جب یہاں پر برسگیر میں آئے تھے انہوں نے یہاں پر آکے اپنے سکول قائم کیے تھے اور ان سکولوں کا ایک مین مقصد کیا تھا کہ برسگیر کی عوام کو ان کے مذہب سے ہٹا کر کسی بھی طریقے سے عیسائیت میں لے کے آنا تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو قوم ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا مذہب کبھی نہیں چھوڑتا اور دوسرے مذہب میں نہیں آتا یہ ایک نیچرل جو نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لئے چاہے وہ مذہب کسی بھی مذہب کا ہو تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو انگریز انہیں فورسلی طاقت کے بلگوتے پر ان سے ان کا مذہب چھڑا کر تو ان کو اپنے مذہب میں لے کے آنا چاہ رہے تھے تو یہ چیز کسی کے لئے بھی قابل پرداشت نہیں تھی وہ چاہے مسلمان ہوتے چاہے اندو ہوتے تو یہ ایک وجہ تھی جنگی ازادی کی پھر ان لوگوں نے کیا کیا برسگیر کیا وہاں برسگیر کے اندر جو بادشاہ تھے بادشاہ کے مطاعت جتنی فوج ہوتی تھی تو وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو فوج ہے وہ بادشاہ کی تاپیدار نہیں رہی ان کی وفادار نہیں رہی اصل میں وہ فوج بن گئے گریزوں کی وفادار تو جب فوج کسی دوسرے کی وفادار بنتی ہے یہ چیز بھی اس قوم کے لئے یا اس ملک کے لئے بہت نقصان تھے ہوتی ہے کہ وہ فوج اس کو چھوڑ کے کسی دوسری اقوام کی وفادار بنتی ہے اس وضع سے بھی برسگیر کی جو عوام ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھا تو ان لوگوں نے برسگیر کے خلاف جنگ شروع کر چیزے اس کے بعد سرسید آمند خان نے یہ بتایا اس رسالے کے اندر کہ حکومت برطانیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو انگریز ہیں ان کی سیکولوجیکل جو لیول ہے ایسا ایک جو ان کا جو thinking levels ہے اور برسگیر کی عوام اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ برسگیر کی جو عوام ہے ان کا thinking level ان کا سوچ کا انداز وہ نہیں ہے جو برسگیر جو کے حکومت برطانیہ اور انگریز عوام ہے ان کی سوچ کا level تھا اس وقت تو کیونکہ اس وقت دونوں کی یہ خیالات تھے وہ ایک دوسر سے بہت مختلف تھے بہت ایک زمین آسمان کا فرق تھا دونوں کے خیالات میں اس وجہ سے بھی جو برسگیر کی عوام تھی انہوں نے انگریزوں کو اپنا ہمدرد نہیں پایا اپنا دوست نہیں پایا تو اس وجہ سے ایک جنگ کی وجہ یہ چیز بن گئی تو جس کی وجہ سے برسگیر کی عوام جو تھی وہ حکومت پرطانی کے خلاف جنگ پر امادہ ہو گئی اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی وجہ بن گئی انہوں نے کہہ دیکھے کہ بغاوت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو برسگیر کی عوام ہے ان کی حکومت میں شمولیت نہیں تھی کس شمولیت میں کس میں شمولیت نہیں تھی جو کونسل آف انڈیا تھی مزید صرف سے رحمت خان نے یہ بھی بتا دیا کہ بغاوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو برسگیر کی عوام ہے ان لوگوں کو اس عوام کو حکومت برطانیہ نے اپنے اس جو اتظامی ڈھانچہ تھا اس میں شامل نہیں کیا تو یہ بغیر اس سے انجزامی ڈھانچہ میں شامل کیے کہ وہ ایسے ہی آپ پر جو نہ حکومت کر رہے ہیں یہ ایک برسگیر کے عوام کو بڑا ایک سوگوار گزرا ایک بڑا ان کے لیے ایک علمیہ تھا کہ ہمیں بھی کسی بھی طریقے سے حکومت میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے تو لہٰذا سرسید احمد خان نے جب یہ دلائل پیش کی ہے حکومت برطانیہ کے سامنے کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے برسگیر کے عوام کو دیل کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سرسید احمد خان نے یہ کہا کہ جو حکومت برطانیہ ہے وہ چونکہ برسگیر کی عوام کو برطانوی کبینہ میں شامل نہیں کر سکتی اور یہ ایک واقعی جینمن رول ہے کہ وہ برسگیر کے عوام برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ایسا ممکن نہیں یہ سرسید احمد خان نے کہا لیکن پھر سرسید احمد خان نے ایک تجویز پیش کر دی کہ اگر برسگیر کی عوام جو ہے وہ برطانوی کے بینہ میں شامل نہیں ہو سکتی جو کہ ایک جینمن رول ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے برطانوی جو حکومت وہ کیا کر سکتی ہے جو کونسل آف انڈیا ہے وہاں پر ہندوستان کی مقامی جو عبادی ہے اس کو بٹھا سکتی ہے اس کو شامل کر سکتی ہے اس کے اندر جو غیر سرکاری ارکان ہے اور سرکاری ارکان ہے اور جو انتخابات سے سیاسی جو ارکان تھے وہ سارے کے ساتھ میں شامل ہو سکتے تھے تو لہذا جو انگریز تھے انہوں نے سرکاری ارکان کی اس پالیسی کو سراحہ بڑا اچھا ان کو لگا کہ سرکاری ارکان ایک اچھی پالیسی اختیار کی ہے اور اس سے انگریزوں کو کیا فائدہ ہونا تھا حکومت برطانی کو فائدہ یہ ہونا تھا کہ ان کا کنٹرول مزید برسگیر کی عوام کے اوپر ہو جانا تھا اور مزید جو برسگیر کی عوام ہے وہ حکومت برطانیہ کے وفادار بن جانی تھی اور ان کو یہاں پر اپنا راج قیم کرنے میں بہت آسانی محصر آنی تھی تو یہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ایٹین سکسٹی ون میں جو نئی قنونساز کونسل بنی سی برسگیر کے اندر اس تمام قنونساز کونسلوں کے اندر حکومت برطانیہ نے جو برسگیر کے مقامی لوگ تھے ان کو شامل کرنا شروع کر دیا اس مقامی لوگوں میں جو ریٹائر تھے افسران ان کو شامل کر دیا جو سرکاری افسران تھے ان کو شامل کر دیا حاضر سروس تھے سیاسی لوگ تھے یہ سارے اس میں بیٹھنے شروع ہو گئے جس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے برسگیر کی عوام کو حکومت برطانیہ کی وفادار بنایا جائے تو لہذا سٹوڈنٹس یہ ان لوگوں نے اپنا برسگیر کی عوام کو آہستہ آہستہ کیا کیا کو اپنی حکومت میں لے کر آنا شروع کر دیا اور اس سے جو برسگیر کی عوام تھی ان کے لئے ہمدردیاں پیدا ہونا شروع ہو گئے انگریزوں کے خلاف کے جو انگریز ہیں وہ ان کے دوست ہیں اور وفادار بننا شروع ہو گئے جس سے انگریزوں کو فائدہ کیا ہوا کہ ان کا یہاں پر تسلط جو ہے وہ مزید بہتر ہونا شروع ہو گیا یہ ایک دونہ فائدہ تھا اور مزید اچھا کام کیا بہت شکریہ بیٹے بہت شکریہ